اسلام علیکم میرے پیرے دوستو میرا نام حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں دیلیٹل حمزہ تو یہ میری ایسیو ساگہ کورس کا فیفت پارٹ ہے جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ کے ورڈپیس ویبسائٹ ہے تو آپ اس کی ایسیو کس طرح کر سکتے ہیں ان سے پہلے آپ نے اپنی ویبسائٹ میں نے سارے اپنے اپنی ویبسائٹ کو ریڈی کر لینا ہے جیسے بھی ہے آپ کو پتا ہے وہ کس طرح کرنا ہے اس کے علاوہ اس ویڈیو کے علاوہ اگر آپ نے میری پچھلی سیریز کی ویڈیوز نہیں دیکھی تو وہ بھی آپ لازمان دیکھیں جس میں میں نے آپ کو ڈیٹیل میں بتا ہے جیسے یہ دیکھیں ایسیو کے بارے میں اس کے پر کیو گا ڈیسرچ کونٹینٹ کا آٹلائن کس طرح ڈیزائن کرنے اس کے بعد کو اپنا آرٹیکل آپ نے کس طرح لکھنا ہے وہ سارا کچھ اب اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اپنی ویڈیو کی ایسیو کس طرح کرنا ہے اگر آپ کو میرے چینل کے علاوہ کورس کا لینا تو آپ ادھر سیدھا سیدھا لکھ سکتے ہیں ایسیو کورس بائی ڈیجیٹل حمزہ آپ کو وہ بھی مل جائے گا گوگل پہ یا یوٹیوب پہ آپ لکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ میرے چینل پہ جاتے ہیں تو چینل پہ بھی آپ کو یہ سارا مل جائے گا اس کے علاوہ مزید میں نے ویڈیوز اپلوڈ کی ہوئی ہے وہ بھی آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ میں نے ایک نئی مطلب اپنی جو سب ڈومین ایڈ کی ہے ڈیجیل حمزہ ڈاٹ کام پہ ایک نئی سب ڈومین ایڈ لگائی ہے تو اب اس ویب سائٹ میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کس طرح ایسیو کرنا ہے سب سے پہلے میں آپ کو اس کا بتا دیتا ہوں بلکل یہ دیکھو بھی ایسی کہ کچھ بھی نہیں کیا کوئی ٹیمپلیٹ اس پہ ایڈنے ہوئا کچھ نہیں کیا میں نے تو سب سے جب آپ نے آنا ہے سب سے پہلے ہم میں آپ کو ورڈ پیس کاؤورویو پہ دیتا جاؤں گا یہاں پر آپ لکھتے ہیں پوسٹ بگیرہ اپنی ویب سائٹ کی کوئی بھی نئی ایڈ کرنی ہوتی ہے پوسٹ اس کو بچی ہے میڈیا میڈیا میں آپ کوئی بھی جو بھی اپنے ایمیجز وغیرہ اپلوڈ کریں گے وہ یہاں پر شو ہوں گے اس کے بعد یہ ہیں پیجز یہاں پر آپ نے اپنے پیجیز بنانے پر ہوں پیجیز آپ کو بتا فائف پریجیز ہو join جو آپ نے مینلی بنانے ہو تو اس کے علاوہ جو بھی ہو سا��ی پولیچ series disclaimer terms and conditions about just contact اس یہ پہنچ پیجیز ہوتے ہیں اپنے مست بنانے ہو تو اس کے علاوہ جو بھی آپ نے بنانے ہے وہ بنائیں یہ کمنٹس اس میں آپ کے کمنٹس آ جائیں گے اب یہ appearance ہیں appearance ماں آپ آئیں گے appearance میں آپ کو main چیز ہے تھیم یہاں پر آپ نے ابنے بڑائیو پر کنیا ہیں تو اگر ترتیکảo پاس پیسے ہیں تو آپ ایک اچھا سا thیم بائے کر سکتے ہیں نہیں ہے تو آپ کو کچھ thیم بتاتا ہوں جو فری میں آپ یوز کر سکتے ہیں سب سے پہلا ہے ایسٹرا ایسٹرا ہے وہ ایک پری بیسٹا تھم ہے یہ والا تھم ہے آپ اس کو انسٹال کریں آپ کو اس سے بھی اچھی پروائیڈ ملی کیونکہ یہ فاسٹ اسیو فرنٹلی تھم ہے ہاں تو سیکنڈ تھیم ہے جنریٹ پریس یہ دکھو یہ والا تھیم ہے جنریٹ پریس آپ اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں تھرڈ تھیم میں آپ کو بتاتے ہیں یہ سارے وہ تھیم بتا رہے ہوں جو آپ ایزیلی یوز کر سکتے ہیں بہت ایزیلی اگر آپ تو میری طرح مجھے نا بیسکلی بلاغ میں گریف ڈیزائن پسند ہوتا ہے سمپل بلکل سمپل ڈیزائن مجھے چاہیے ہوتا ہے اس کے لئے آپ ٹائپ تھیم بھی یوز کر سکتے ہیں یہ میں نے بہت عرصہ تھیم یوز کیا ہے اس پر ایک نیا تھیم ہے جو میرا اب ڈیجیٹل ہمزہ کی ویب سائٹ پر ڈالا ہوا اسے میں ابھی چین کروں یہ وہ یہ تھیم ہے فیری بہت ایزی ٹو یوز تھیم ہے اب میں اس کو انسٹال کرتا ہوں اسی بلاغ پر دیکھنا اب ایسا تھا نا یہ ایک دفعہ جیسے یہ انسٹال ہوا ایکٹیو کیا ایکٹیو کرنے کے بعد یہ اس کو میں پرتا ہوں ریفریش اور اب دیکھنا میری یہ سائٹ کی لوگ ہو گئی بلکل سمپل تھیم ہے کوئی اس میں مشکل نہیں آپ سمپل اور ایزی کسٹمائز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پر باق آیا تھیم کو ڈلیٹ کر دیتے ہیں اوکے ہو گیا اس کو بھی ڈلیٹ کیا اس کو بھی ڈلیٹ کیا ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب اس میں کا آپ کو پتا چل گیا تھیم کیسے ایڈ کرنے جو بھی ہے اب نیکسٹ بات کرتے ہیں پلگنز کی تو پلگنز ہمیں ایڈنیو پر چلتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو ایسیو کا پلگنز جو ہے جسے آپ میں لیے اپنی ویب سیٹ کی ایسیو کا سکتے ہیں وہ بتاتا ہوں سب سے پاپلر میں چل دے پاپلر میں آپ کو سامنے مل جائے گا یہ پلگنز ہے یوست یہ بہت پرانے ایسیو کا پلگنز میں آج بھی یہی یوز کر رہا ہوں لیکن ایک اور پلگنز ہے جو ابھی ریسنٹلی انٹریڈیوز ہوا تھا اور اس نے یوست کے مقابلے میں کافی اچھی رینک اور اچھی پاپلارٹی حاصل کی ہے یہ دیکھ لو یہ دوسرا پلگن ہے رینک میٹ لیکن ہم یوست کو یوز کریں گے اگر آپ رینک میٹ یوز کرنا چاہتے ہیں تو رینک میٹ کر سکتے ہیں رینک میٹ بہت اچھا پلگن ہے لیکن میں زیادہ کمفرٹیبل ہوتا ہوں یوست کے ساتھ ٹھیک ہے یوست کو انسٹالل کر لیتے ہیں اس کے علاوہ اور کون کون سے نیچے آئیتے جائیں آپ کو میں پلگنز بتاتا جاتا ہوں وہ آپ انسٹالل کرتے رہے نا اس کو بہت یہی پلگن انسٹالل کر لیں ٹھیک ہے نیچے آئی نیچے آئی نیک بہت یہ آل ان وان ایسیو یہ بھی ایسیو کا پلگن ہے یہ بھی یوز کی طرح ہی کام کرتا ہے اس کے بعد نیچے آتے جاتے ہوں گوگل سائٹ کیٹ کو انسٹالل کر لیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ سمش کو انسٹالل کر لیں اور وپ فاسٹ کیشے ڈانسٹالل کر لیں لیکن میری جو ہوسٹنگ ہے اس میں مجھے ان پلگنز کی ضرورت نہیں پڑتی ہے ٹھیک ہے آپٹمائزیشن کے لیے یہ ملی پلگنز ہیں جو آپ نے ایڈ کرنے ہیں اس کے علاوہ جو بھی اپنے پلگنز ایڈ کرنے ہوئے وہ آپ ایڈ کر لینا ہے یہاں پر یہ دیکھیں یہ فیچرڈ ہیں سارے ان میں آپ کوئی بھی جو ہے وہ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو ایڈ کر لینا ہے ہم نے جو پلگنز ایڈ کر لیں ہیں اب ہم چلتے ہیں انسٹالل پلگن میں اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس سب سے پہلے یہ دیکھیں یہ سارے پلگنز ہیں اب میں سب سے پہلے جو پلگن ہوں انسٹالل کرتا ہوں یہ یارسٹ ایسیو جس سے ہمیں ایسیو کرتے ہیں اپنے بلوگ کی بہت ایزی ہے اون پیج ایسیو آپ کا اس سے اب سارا ہو جائے گا ٹھیک ہے اب یہ دیکھو یہ آگیا یہ سائٹ is already easier to find the search changes ٹھیک ہے لیکن ہم نے اس در پر کلک کرنا ہے کہ ہم فرس ٹائم ہی اس پلگنز کو یوز کر رہے ہیں ہماری سائٹ نہیں ہوگا ہے تو یہ ہمارے ڈیشورڈ مل جائے گا ٹھیک ہے اب یہاں پر ہم نے سب سے ہشتہ ہشتہ ساری چیزوں کو ایڈ کرنا سب سے پہلے یہ ہے جی ہم نے بتانا ہے کہ ہم کیا ہیں یہاں پر ہم نے پرسن کیا سیلیکٹ یوزر کیا یہاں پر اپنے اگر ایمیج ایڈ کرنی ہے ایمیج اپنی ایڈ کر دینا لیکن اگر نہیں کرنی گئے تو سیوش چینجز کر کے نیکسٹ کر دینا ٹھیک ہے سیوش چینجز نیکسٹ ہو گئے اس کے بعد یہاں پر یہ سوشل میڈیا کے اگر آپ اپنے پیجز ایڈ کرنا چاہتے ہیں وہ کر دیں جیسے ہی جہاں پر میں کرتا ہوں اپنا چلیں فیس بک کا پیج میں آپ کو ایڈ کر کے دکھا دیتا ہوں میرا فیس بک ہو گئی جیزر آپ انسٹاگرام لنک ڈائن مائس پیس ایڈ کر دیں آپ انٹرسٹ ایڈ کر دیں جو ٹوٹر ایڈ کر دیں یوٹیوب ایڈ کر دیں ٹھیک ہے جیسے میں اپنے یوٹیوب کا بھی یہاں پر ایڈ کر دیتا ہوں یوٹیوب ڈاٹ کلان سلاش سی سلاش ڈی تل حمزہ یہ ہمارا ہو گیا سیف چینجز کر دیں سیف چینجز کے بعد ایک منٹ ہاں یہاں ہاں تو نیکسٹ سٹپ آگیا یہ والا اس میں ہم نے نو ہی رکھنا کیونکہ یہ بتا رہا ہے اس کے بعد اس کو فنش کنفیگریشن پر کرنا ہے اور یہ بعد میں ہم کریں گے آر وزر ٹھیک ہے یہ ہو گیا یہ آپ کے مین جو ہے وہ جو وزارڈ ہوتا ہے انسٹالیشن وزارڈ لگن کا وہ ہو گیا اب آپ نے یہاں پر میں آپ کو بتا دوں نیکسٹ فیچر دیں یہ جس طرح ہے اسی طرح رہنے دیں ٹھیک ہے اس کے بعد نیکسٹ پہ چلے جاتے ہیں نیکسٹ ہے انٹیگریشن میں آپ یہاں پر اپنے پیجیز ہیں جو وہ انٹیگریٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سیٹنگز ہو گیا رہا کوئی بھی سیپریٹ جو انٹیگریشن پیج بھی رہا کرنا آپ اس میں کر دیں یہ ہے ویب ماسٹر اس میں اپنے جو ویب ماسٹر ہیں ان کے جیسے اگر آپ جیسے بنگ میں اس کو بنگ ویب ماسٹر پر یہاں پر کلک کریں گے تو وہ اٹومیٹکٹی وہاں پر آپ کی ویب سائٹ کنسول میں انڈیکس ہو جائے گی اس کے بعد یہاں پر اس کا آ جائے گا جو کوڈ آ جائے گا بینک کا اسی طرح گوگل کا یہ انڈیکس کا اور بیڈو کا سب سے پہلے یہاں پر ہم اپنے ایڈ کیا کرتے تھے لیکن آپ گوگل سرچ کنسول کا وہ میں نے پلگ ان آپ کو بتایا گوگل سائٹ کٹ وہ آ گیا تو اس وعے سے وہ ساری چیزیں آسان ہو گئی ہیں اس کو رہنے دیکھ رال سائٹنگ ہے یہ پریمیم میں فرس ٹائم کنفی اس کے بعد ہم نیکس پر چلتے ہیں سرچ اپیرنس جو ہماری اب آن پیج ایسی ہوگی وہ ہم نے کرنی ہے یہاں پر ٹھیک ہے جنرل میں آگے یہاں پر دیکھیں سب سے پہلے آپ نے جو آپ کی سائٹ کا نا ٹائٹل ہے سائٹ ٹائٹل یہ ہے جو اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے مائے بلاغ اور آگے مائے ورڈ پریس بلاغ ہے یہ میں نے ابھی اس کو بھی ایڈ کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ٹائٹل آپ کے ویب سائٹ کا اب یہ ہے جو یہ سپریٹر ہے یہاں پر دیکھیں یہ سینٹر میں چھوٹا سا ہائی فن آ رہا ہے لیکن اگر میں یہاں پر کر کے سیف کرتا ہوں نیچے جا کے سیف کی اور دیکھنا یہاں سے یہ چینج ہو جائے گا وہ دیکھا سینٹر میں دوسری لائن آگی اسے طرح آپ جو بھی اس میں سے لینا چاہتے ہیں وہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہوم پیج سپریٹر ٹائٹلائن ہو گئے اب یہاں پر آپ نے لکھنا ہے ابنی ٹائٹل کا میٹا ڈسکرپشن میٹا ڈسکرپشن آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے اور میٹا ٹائٹلز اور میٹا سارا آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کس طرح اپنے ایڈ کرنا ہے اور وہ ہوتا گیا یہاں پر جائے گے ہم کرتے ہیں پیو پیج سورس پہ ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھو سب سے پہلے یہ آپ کی ویبسٹر کا ٹائٹل یہ دیکھو یہ میری ویبسٹر کا ٹائٹل آ رہا ہے اس کے بعد یہ دیکھو میٹا ڈسکرپشن اگر آپ نے اپنی ویب سیٹ کا میٹا ڈسکرپشن دیکھنا ہوتا ہے جس سے آپ کی ویب سیٹ اگر کرولر انڈیکس کرتا تو اسے اس میں پتا جلتا ہے کہ یہ ویب سیٹ کس چیز کے بارے میں ہے اسی طرح یہ ساری میٹا انفرمیشن ہے جو آپ یہاں سے آگئے ہیں دیکھو اس میں لکھا ہوا کہ یہ ساری میٹا یہ یارس پلگن سے ہوئی ہے یارس پلگن سے انٹیگریشن کی ہوئی ہے دیکھیں سکیما بھی ہے ایمیجز کا سائز بھی ہے یہ سائٹ نیم آگیا یہ سارے کونٹیکٹس آگئے یہ یہاں پر بھی ڈسکرپشن ڈائٹل ہر چیز آگئے یہ آپ کا میٹا ہوتا ہے اگر آپ یہاں پر ایڈ نہیں کریں گے تو وہ ایڈ نہیں ہوگا اس کے علاوہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میٹا کان پر شو ہوتا ہے میں نے اس کو سرچ کیا اور سرچ کرنے کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھو یہ میری سویب سیٹ کے اگر جو نیچے شو ہو رہا ہے یہ وہی میٹا ہے یہ میٹا دسکرپشن ہوتا ہے اسی سے آپ کو گوگل ایسی ہوگا یہ بہت ایمپورٹن فیکٹر ہے اب یہاں پر آپ نے میٹا دسکرپشن ایڈ کرنا دیکھیں مجھے بات ہوں مجھے بات ہونٹ ہماریر سدھا ہماریر سارت الty MUSIC مجھے بEEP میٹا کیچ 45 مجھے بات آہ آپ نے خیال کرنی ہے کہ جو آپ کے کیورٹس ہیں نا مین کیورٹس جو آپ کی نیش ہے وہ آپ نے اس میں ایڈ کرو ہے ٹھیک میں نے ہے نہیں کی ہے اس کے بعد یہاں پر آپ اپنے ایمیج آئیڑ کر دینا یہ سوشل سیٹنگ میں جو بھی ہے اس کے بعد یہ ساری سوشل سیٹنگ ہے مجھ آئیڈ کر دے سوشل ڈسکرپشن آئیڈ کر دے میں اسی کو کوپی کرتا ہوں ٹھیک ہے پیسٹ کیا ٹھیک ہے ایڈ ہو گئے یہاں پر پرسن ہے پرسن پر پیسے اس لائک کا یہ نام آگیا اسے کر دیا آپ کی نام میم پیج کی حیث ہوگی اب پر چلتا ہے اور یہاں پر اجicles ہے اس کو ان رہنے دیں اس کو بھی دیکھیں یہ سارا اس تر رہنے دیں جیسے ہے اب پیجز پر آ جائتے ہیں اس کو بھی ٹھیک ہو جیسے ہے ویسے رہنے دیں اور اف trenches پر چلتا ہے نیکس مڈیا کوتر iaو جائیت ہے اب آجاتے ہے ٹیکس آرمی ٹیکس آرمی میں آپ نے اس کو آف کر دینا اس کو بھی آف کر دینا اس میں یہ کہ آپ بتا رہے ہیں گوگل کو میری Undikaries کو اگر آپ کی them ہوا بھی انٹک میرا جانے جا ہے تو اس کو آن رہن دے میں اِس کو آف رکھتا ہوں اس کے بعد نیچے آجاتے ہیں tags جب التیو رکھیں گا تو التیوس اور پر چیز خسامل پر ایٹ چڈا کو فارمائٹ آنا اس کو بھی آف کر دیتا ہوں اس کو اس کو کیپ ہی رہنے دیں ٹھیک ہے اس سے اس چینجز کریں یہ جس سے میں کرتا جا رہا ہوں بس آپ اسی طرح کرتے جائیں باقی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اور مزید چیزوں کو چھیڑنے کی یہ آرثر ارکائبز ہوتا ہے اس کو بھی آف کر دیں اب یہ دیکھیں اس میں آرثر کر جو آرثر ہے جیسے کہ آپ کا میں اور میں یہاں پر میرا آرثر بنائے حمزہ سپر تو یہ آرثر کا جو پیج ہے نا یہ آپ کا گوگل پر انڈیکس ہو جائے گا تو آپ کا جب بھی آپ کی سائٹ کا نام آگے تو نیچے لکھا ہوگا ٹھیک ہے آپ کے مجھے سے میرا ڈیجیٹل حمزہ آگیا آرثر آگیا آپ کا نام تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ آپ کا اس میں ڈیکس ہو تو اسے آن رہنے دے ورنہ میں آف رکھتا ہوں اس کے بعد ڈیٹا اچیوز ہیں اسے بھی آف کر دیں سپیشل پیجیز ہیں اسے ٹھیک ایسی رہا کہ سیف چینجز کر دیں یہ ہے بریڈ کرمز اسے رہنے دیں آگے مضب یہ آپ کی مین آن پیچ ہو گئی ہے جو بھی ہوتا ہے اب نیکس پارٹ ہوتا ہے کہ آپ نے مزید یا فردر جہاں مین آن پیچ ایسیو آپ کی ہوگئے میں بلعک کے آن پیچ باقی جو پوسٹ ہوتی ہیں ان کی کرنی ہوتی ہے وہ میں آپ کو نیکس ویڈیو میں بتاؤں ہوں پلگن ہے یہ سمچ پلگن ہے جو ایمیجز ہیں ان کا سائز کو ریڈیوز کرے گا ریڈیوز کر دے گا جس سے آپ کی ویب سائٹ کا انکریز ٹائر مضابق سپیڈ اچھی ہو جاتے اس کے بعد یہ وپ کیش ہے یا فاسٹس کیش ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا جو پلگن ہے یہ آپ کی ویب سائٹ کو فاسٹ کر دیتا آپ کی ویب سائٹ لوڈ اچھا ہو جاتا ہے اس کے بعد یہ گوگل انیز لیٹکس کا پلگن ہے جو مانسٹر میں یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا یہ کس کام آتا اور میں نے کیوں اس کو انسٹال کی ہے یہ گوگل سائٹ کٹ ہے جس میں جب آپ کی بلوگ پورا ریڈی ہو جائے تو اس پر آپ کو اپنی ویب سائٹ کو یہاں سے ہی گوگل انیلیٹکس گوگل کنسول گوگل ایڈسن ہر چیز میں آپ یہاں سے ایڈ کر سکتے ہیں تو ہی اوپ آپ کو اب وہ میں یہاں پر آپ کو بتا دیتوں کہ اپنی ویب سائٹ کا جو جو ہے نا مطلب ٹائٹل یہ کیسے چینج کرنا ہے کسٹمایزیشن میں آگے کسٹمایزیشن میں آنے کے بعد آپ کا یہاں پر آپ نے آ جانا ہے سائٹ ایڈنٹی میں ٹھیک ہے یہاں دیکھو مای بلوگ کی جگہ میں لکھ دیتا ہوں دیجٹل ہمگا پورٹ فولیو ٹھیک ہے یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں مائی پریریویس ورک یہ ہو گیا اس کے بعد نیچے اپنے سائٹ کا آئیکن ایڈ کر دینا یہاں پر آپ کا سائٹ آئیکن آ جائے گا سلیکٹ کر کے جو بھی اپنے سائٹ آئیکن ایڈ کرنا وہ کر کے پبلش کر دیں یہ جو بقائی آپ کو یہ نظر آ رہے ہیں یہ سارے جو ہے نا یہ ہر تھیم کے اپنے اپنے حساب سے ہوتا ہے جو بھی آپ تھیمیوز کر رہے ہوں گے جو اس پر آپ یہ دیکھو یہاں پر وہ بھی چینج ہو گیا ٹائٹل ٹھیک ہے یہ آپ کا یہ جو آپ کا ٹائگ لائن یہ آپ کے ٹائٹل ہوا گیا یہ اسی طرح گوگل میں شو ہوگا جیسے اوپر آ رہے ہیں وہ ہے آپ کو یہ ویڈیو سمجھ آگئے ہوگی ملیں گے بھی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنے حیاء رکھے گا اللہ حافظ